موسیقی جب اس سمیں موبائل اور فون نہیں ہوتا تھا تو ہم چٹھی لکھا کرتے تھے اپنے مہین پاپا کو کہ پوچھنی پاپا دے میں یہاں پہ ٹھیک ہوں آشا کرتے ہو کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے اور پھر آگے ہم نے چٹھی لکھنا شروع کرتے تھے وہی عادت ابھی بھی رگی ہوئی ہے پہلے پوچھنا آپ سے کیسے آپ دیکھو لازٹ ٹیم ہم نے جنرل اینٹری میں آپ کو چھوڑا تھا چار کنسپ کو بتانے کے ساتھ چپٹر ہمارا چلنا تھا جنرل اینٹری آپ کو یاد ہوگا جنرل اینٹری اور اس جنرل اینٹری کے اندر میں ہم نے آپ کو دو رول بتایا تھے کہ آپ کے جو ایسٹس ہوتے ہیں اور جو ایکسپنس ہوتے ہیں جنہاں مجھے بتاؤ اگر یہ دونوں میں سے کوئی بھی چیز اگر آپ کا انکریج کرے تو بتاؤ ہم کیا کریں گے سر ہم اس کو ڈیویٹ کریں گے اچھا مجھے بتاؤ ان میں سے کچھ بھی اگر ڈکریج کر گیا اگر ڈکریج کر گیا تو پھر کیا کریں گے سر کریڈ کریں گے اور ٹھیک اس کا اُلٹا جو ہمارا کیپٹل ہے کیپٹل ہے اور ہماری جو لائیبیلٹی ہے لائیبیلٹی ہے اور ہمارا جو انکم ہے انکم یعنی کہ آپ کے شبدوں میں آپ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے ہیں تو آپ اس کو ریونیو کے نام سے جانتے ہیں ان میں سے کوئی بھی نام اگر آپ کا انکریج کرتا ہے ان میں سے کچھ بھی انکریج کرتا ہے تو آپ کو ہم نے کہا تھا کریڈ کرنے کے لیے اور آپ ان میں سے کوئی بھی چیز آپ ڈکریج کرو گے ڈکریج کرو گے تو آپ اس کو کیا کریں گے ڈیویڈ کریں گے یہ باتیں میں نے آپ کو بتایا تھے ایسٹس ایکسپنس کے ٹھیک الٹا اس سائیڈ آتا ہے آپ دیکھ رہو گے پچھلی کلاس میں کہا تھا کہ اگر ہمارا یہ لکھنا بند کریں گے آپ اگر یہاں پہ ہمارا ایسٹس ہے ہم نے پچھلی کلاس میں آپ کو دکھایا تھا بیلنس شیٹ کے اندر میں اگر یہ ہمارا ایسٹس ہے تو یہاں پہ ایک کیپٹل اور لیابلٹی کو ریکارڈ کرتے ہیں کہا تھا نا بچھے اگر ہم نے ایسٹس کے سائیڈ میں ایکسپنس لکھا تو انکم کے سائیڈ میں ہم کیا کریں گے ریونیو کو ریکارڈ کر دیں گے اور ہم نے ان کے ساتھ ایک رول بنا دیا ان تیروں میں سے کوئی بھی نام کا بڑھنا یہ جو دو نام ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز کا بڑھنا گھٹنا کریٹ ہوگا یہ بات ہے ہم نے پچھلی کلاس تک آپ کو سمجھائیں میرے بچھے آج ہمارا جو کام ہے میں تھوڑا سا دو تین انٹریز کا ریویجن کرا کے پچھلے چار پونٹس اپر میں آج ہمیں ریونیو پر آپ کو ماسٹری کرانی ہے اس کے بعد تو اور کون کون سے انٹریز ہو سکتے ہم سمجھیں گے باقی بچے کیا کرتے ہیں کہ پہلے دو آئیٹم کی انٹریز سکتے ہیں پھر تین کا چار کا پانچ کا آپ کو یہ کام نہیں کرنا کیونکہ ان کا اس چپٹر کو پڑھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے آپ الگ طریقے سے پڑھ رہے ہو ان کا ریٹوفیگیشن ہے بہت آپ کے ساتھ کونسپٹ ہے تو آئی جو رہا ہم شروعات کرتے ہیں کچھ اگزامپل کے ساتھ پھر سے آج یہاں پہ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے لکھیں میرے ساتھ یہاں پہ لکھیں گے آپ یہاں پہ میرے ساتھ اگزامپل نمبر بن اگزامپل نمبر بن آپ کا یہاں پہ یہ ابھی ہم ریویجن کر رہے ہیں ریویجن کر رہے ہیں آپ کا یہاں پہ پیچھلے کلاسج کا اگزامپل نمبر بن کہتا ہے کہ آپ کا یہاں پہ اونر مان لو کہتا ہے کہ جو اونر ہے اونر اور وہ اونر مان لو رام ہے ٹو لیکس روپیز ٹو لیکس انٹو انٹو دہ بزنس بزنس میں کیا بجی آپ نے دو لاکھ روپے انویسٹ کیا پھر کہتا یہاں پہ پھر کہتا آپ کا یہاں پہ بزنس کا مطلب کیا ہو گیا جی فرم ابھی ہم فرم کی بات کر رہے ہیں فرم جس کے ہم اکاؤنٹنگ سیکھ رہے ہیں پھر کہہ رہا آپ کا فرم فرم پرسیجد لکھتے چلو میرے ساتھ لکھنا آپ کو میرے ساتھ فرم پرسیجد آپ کا مسین مسین فور روپیز ون لیک فور روپیز ون لیک فرم نے پرسیج کیا مسین فور روپیز ون لیک فور کیش فور کیش یعنی کی کیش میں اور کہتا ہے پھر آگے یہاں پہ پھر کہتا ہے ایک کام کریں کیا یہ اونر نے جو ٹو لیکس انویس کیا تھا نا میں اس ٹو کو یہاں پہ ٹین لیکس کر دیتا ہوں ایک کہانی ہی بن جائے گی ایک کہانی ہی بن جائے گی مطلب آج میں کیا کر رہا ہوں کہ پچھلے چار جو ورڈ آپ کو میں نے دیئے تھے مرے بچے ایسٹس کیپٹل لائلیٹی اور آپ کا ایکسپینس ان کے اوپر میں جو باتیں پچھلی کلاس ٹیک پر ہم نے سیکھا تھا اس کو ایک کہانی کے روپے ہمیں کو سنجھا رہا ہوں کہ رام نے ایک بیجنس س کیا اور دس لاکھ روپے کے ساتھ اسی ٹائم پہ کیا وہ مشین پرچیج کیا ایک لاکھا کیش میں پھر کہتا ہے کہ آپ کا فرم فرم ڈیپوزٹیڈ فرم ڈیپوزٹیڈ ڈیپوزٹیڈ روپیز سکس لیکس سکس لیکس انٹو بینک انٹو بینک انٹو بینک فرم نے کیا کیا جو چھے لاکھ روپے کیش پڑا تھا اس کیش کو انہوں نے بینک میں جمع کر دیا پھر کہتا ہے اس کے بعد آپ کا فرم پرچیجد فرم پرچیجد فرم نے پرچیج کیا فرم پرچیجد بیلڈنگ بیلڈنگ ورث ورث روپیز ورث مطلب اس کی ویلو ورث روپیز آپ کا 250,000 250 اور کہتا ہے کہ انٹ پیڈ بائی چیک پیڈ بائی چیک آپ نے کیا کیا اس کا چیک سے پیمنٹ کر دیا چیک مطلب بینک سے پیمنٹ کر دیا چیک جب بھی کہے گا تو ہم کیا مانیں گے جی بینک سے آپ کا پیمنٹ ہو گیا ٹھیک نا آگے لکھنا یہاں پہ لکھنا یہاں پہ فرم پیڈ فرم پیڈ رینٹ روپیز 30,000 سیلری سیلری روپیز 40,000 ان کیش یہ دونوں پیمنٹ انہوں نے کیش میں کیا ہے اور پھر کہتا ہے کہ فرم فرم مرے بچے اور اس ایڈ پہ کیا ہوا کہ جو پیمنٹ کرنا تھا اس کا پیمنٹ انہوں نے 50,000 کیا چیک کے تھو پھر کہتا ہے کوشن آپ کا پھر کہتا ہے یہاں پہ لکھیں میرے ساتھ لکھیں گے آپ میرے ساتھ یہاں پہ لکھیں گے میرے ساتھ یہاں پہ کہتا ہے یہاں پہ فرم آلسو ریزد آلسو ریزد لون لون آف روپیز سیولیکس سیولیکس فرم فرم بینک بینک سے انہوں نے ساتھ لکھ کا لون لیا ساتھ لکھ کا لون لیا میرے بچے اینڈ کہتا ہے یہ چلو اتنا کافی ہے ساتھ لکھ کا لون لیا اور کچھ بتاؤ یہاں پہ اور کچھ بتاؤ چلو ایک اور بھی لیلتے ہیں آپ کا فرم فرم پرشیجت فرم نے پرشیج کیا پرشیجت گوٹس گوٹس آپ کا کوسٹنگ روپیز کوسٹنگ روپیز سکسٹی تھاؤزن and پیڈ ان پیڈ ان کیش دیکھو اتنی ساری بات ہے ان میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو آپ نہیں جانتے میرے بچے اس میں سے ہر ایک بات جو آپ کا ہے وہ وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے پچھلے دو تین کلاس سیج گندر میں آج ہم نے اس کو ایک کہانی کروپ میں کیونکہ جب کسی کمپنی میں آپ کام کرنے جاؤگے کسی فرم میں کام کرنے جاؤگے یا اگر اپنا بھی فرم کھولتے ہو تو ایک سال میں کئی ساری باتیں ہوں گی ان باتوں کو جو ہم نے اپنے لینگویج میں لکھا ہندی میں لکھا انگلیش میں لکھا اس کو ہمیں اکاؤنٹنگ میں دکھانا ہے جنرل اینٹری کے تھو تو وہ جنرل اینٹری میں ان باتوں کو کیسے لکھا جائے گا بچے وہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میں نے پچھلی کلاس میں کہا تھا کہ آپ کو ڈبل اینٹری سسٹم میں ڈوال اسپیک کو ڈھوڑنا پڑے گا ڈوال اسپیک میں ایک آنا جانا اور دوسرا اس کے پیچھے کا ریجن ڈھوڑنا پڑے گا اور یہاں پہ زیادہ کچھ نہیں ہے تو میں یہاں پہ شروع کرتا ہوں انٹری کرنا یہاں پہ میں اس کو نمبرنگ کر دوں کیا تاکہ آپ کو دیکھت نہ ہو ایکزامپل 1 اسے لکھ دو 2 اسے کر دو 3 اسے کر دو 4 یہ کر دو 5 یہ 6 ہو گیا یہ 7 ہو گیا اور یہ 8 ہو گیا 8 یہاں پہ ٹرانجکشنز آپ کے ہوئے ہیں تو 8 جو فانانچل ٹرانجکشنز آپ کے ہوئے ہیں ہم ان کی ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں we want to pass جنرل اینٹریج تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ سولوشن کے اندر میں میرے پاس جگہ کم ہے میں ایسے لکھوں گا آپ کو ایسے لکھنا ہے نا سولوشن لکھے آپ کا جنرل اینٹریج جنرل اینٹریج ہم جنرل اینٹریج پاس کریں جنرل اینٹری کہتا اگر مجھے ایک اینٹری پاس کرنا ہوتا بہت کیونکہ کئی ساری اینٹریج پاس کرنی ہے تو جنرل اینٹریج ہم نے کہہ دیا جنرل اینٹریج آپ کو ٹھیک ہے نا آج آپ پہلے ون کی بات کرتے ہیں اب ہم سمجھنا شروع کریں گے میں پہلے وہ دو آئٹم سمجھوں کون کون سے یہاں پر دکھ رہے ہیں دیکھو اونر نے کیا کیا بیجنس میں پیسہ انویس کیا تو مرے بچے ایک تو بیجنس میں اتنا پیسہ انویس ہوا تو بیجنس کا کیش بڑھ گیا کیش بڑھ گیا ہے نا این اونر نے کونٹریبوٹ کیا ہے اس کے کلیم کو دکھانا ہوگا اونر کو ہم ریسپیکٹ دیتے ہوئے کیپلل بولتے ہیں اور یہاں پہ کیپلل بھی بڑھ گیا یہی تو ہوا ہم اینٹری میں کیا کریں گے دیکھو کیش بڑھ رہا ہے کیش میرا ایسٹس ہے بڑھنا ڈیویڈ کیا جائے گا تو اینٹری میں لکھئے آپ یہاں پہ کیش اکاؤنٹ پورا لکھ دوں کیا میں لو ہم نے پچھلی کلاس میں یہاں پہ شورٹ ملی کہا تھا اے سی آپ ایسے لکھو تو بھی کوئی ڈیگت نہیں ایسے لکھو تو بھی کوئی ڈیگت نہیں کونسی پلیو رہا چاہیے بتاؤ کیش کتنا یہاں جی ٹین لیکس کام آؤٹ دس لاکھ روپے انہوں نے کیا کیا بزنس میں انویس کیا اور ہاں یہ ہمیں اونر کے کلیم کو بڑھانا ہوگا یہ دیکھو کیپٹل آپ کا کیپٹل کا انکریج ہونا کریڈ کیا جائے گا جب تک آپ کو اس پہ پوری ماسٹری نہ ہو جائے سب سے بیس طریقہ آپ کا ہوتا ہے کہ پہلے کیا کریں گے آپ پہلے کیا کریں گے کہ آپ کو یہ باتیں لکھ لینی ہے بغل میں پھر اس کی انٹری پاس کرنی ہے ٹھیک ہے نا تو پہلی انٹری کمپلیٹ ہو گئی آپ جوڑا سیکنڈ انٹری کو دیکھتے ہیں میں تھوڑا سا سپیٹ زیادہ رکھوں گا کیونکہ میں یہ مان رہا ہوں کہ آپ نے پچھلی کلاسٹرک کی باتوں کا پروپر ریویجن کیا ہے آپ میری باتوں کو مانتے ہیں اور اس لئے آپ سیریس اسٹورنٹس ہیں تب ہی میں ساری باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ اس کو مانتے ہوئے سیکنڈ پورنٹ میں آئیے جڑا دیکھو سیکنڈ میں کیا ہوا میرے بچے فرم نے مشین پرچیج کیا ون لیک کا فور کیش کیا مطلب نکل کے آتا ہے اگر فرم نے مشین پرچیج کیا کیش میں تو کیا ہوا فرم کے پاس جلا بتاؤ کیا بڑھ گیا فرم مشین بڑھ گیا تو مشین آپ کا یہاں پہ انکریج کرنا میرے بچے اور اس کا پیمنٹ کیا تو کیش آپ کے پاس سے چلا گیا کیش یہاں چلا گیا مجھے بتائیے مشین فرم کا ایسٹس ہے ایسٹس کا ورنہ کیا کریں گے دیویٹ کریں گے تو انٹری میں آپ یہاں لکھیں گے میرے ساتھ یہاں پہ مشین اکاؤنٹ آپ یہاں لکھیں گے ڈیویٹیڈ ڈی آر فور ڈیویٹیڈ آپ کو ٹھیک ہے نا اور ہمیں کیش کم کرنا پڑ رہا ہے کیش ہمارا ایسٹس ہے کم ہونا کریٹ کیا جائے گا تو آپ یہاں پہ بولیں گے two cash اکاؤنٹ آپ یہاں بولیں گے two cash اکاؤنٹ جلا بتاؤ آپ کا یہ انٹری کتنے سے بن گیا سر one لیک سے one لیک سے تو مرے بچے one لیک سے آپ اس انٹری کو وہ یہاں پہ انجام دیں گے one لیک سے انٹری ہم نے پاس کیا تو مشین بڑھ گیا کیش ہیے ہم لوگ کر کیا رہے جی جو انگلیس میں ہم نے لینگویج لکھا ہے اس کو اکاؤنٹنگ لینگویج میں چینج کر رہے ہیں میرے بچے کہا گیا ہے اکاؤنٹنگ اس لینگویج اور بیزنس اکاؤنٹنگ جو ہے وہ بیزنس کے لینگویج ہے بیزنس کی باتیں ہم اکاؤنٹنگ کے ثروع کرتے ہیں اور اکاؤنٹنگ میں ہی آپ کا جنرل انٹری آ رہا ہے وہی لینگویج میں آپ کو یہاں دکھا رہا ہوں آو جو رہا تھرڈ میں دیکھتے ہیں کہ انٹری کیا بنے گا تھرڈ سنو نا سنو نا فرم نے ڈیپوزٹ کیا سکس لیکس انٹو بینک تو مجھے بتاؤ فرم نے کیا جمع کیا ہوگا ارے سکس لیکس کیا جمع کیا ہوگا اور ہاں میں بتا دوں آج میں آج میں پیسے لے کر آیا ہوں یہ دیکھو میرے پیسے ہیں یہ سب پیسے ہیں یہ پیسے بچے مطلب کل تک مجھے پرشانی تھا کہ میں پیسے آپ کو دکھانی پاتا تھا ایسے ایسے کرتا تھا لیکن آج کئی سارے کئی لاکھ روپے میں لے کر آیا ہوں آپ کو باتیں سمجھانے کے لیے ہے نا تو آپ دھیان دھنا یہاں کہتا ہے کہ فرم نے سکس لیکس بینک میں جمع کر دیا تو بتاؤ تو اگر فرم نے سکس لیکس جمع کر دیا تو سکس لیکس کیا جمع کر دیا کیا سکس لیکس روٹی جمع کر دیا سکس لیکس سبجی جمع کر دیا سکس لیکس پانی جمع کر دیا یا سکس لیکس کیش جمع کر دیا بینک میں کیا جمع ہوتا ہے سر کیش جمع ہوتا ہے سر یہ بھی آپ کو نہیں پتا کیش جمع ہوتا ہے اس کا مطلب میرے بچے اگر مان لو یہاں پہ کیا ہوا میں اس کے بارےیں بات کر رہا ہوں اگر فرم نے 6 لیکس بینک میں جمع کر دیا تو میرا بینک میں میرا پیسہ کیا ہوگا بڑھ جائے گا لیکن جو کیس میرے گلک میں پڑھا ہوا تھا وہ ہمارا کیا ہو جائے گا جی کم ہو جائے گا بینک بڑھ جائے گا اور کیس کم ہو جائے گا بتاؤ جو لہا اگر بینک بڑھے گا تو بینک یعنی کی ایسٹس کا بڑھنا کیا کریں گے ڈیبیٹ کریں گے تو آپ کی انٹری میں یہاں پہ بینک اکاؤنٹ آپ کا ڈیوٹ ہو جائے گا بینک اکاؤنٹ ڈیوٹڈ اور اور کیش چلا گیا تو کیش جو ہے میرے بچے ہمارے بجنس سے گلک سے چلا گیا کیش کم ہو گیا کریڈ کرنا پڑے گا تو آپ بولیں گے تو کیش اکاؤنٹ میں تھوڑا سا سپیڈ آج ہم زیادہ رکھ رہے ہیں کیونکہ میرے بچے اب یہ باتیں آپ کے لئے بہت بڑی بڑی باتیں نہیں ہیں آپ یہ چیزیں جاننا شروع کر چکے ہیں آپ کو پچھلے تین کلاسے سے میں اسی میں بور کر رہا ہوں باتیں انہی کو سمجھا رہا ہوں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آج جوڑا فورتھ انٹری میں آتا ہوں فورتھ انٹری میں میری بات سنو نا فورتھ میں کیا ہرا جوڑا دیکھو یہاں پہ فرم نے پرشیج کیا بیلڈنگ بیلڈنگ پرشیج کیا اچھا یعنی کہ فرم کا بیلڈنگ بڑھ گیا ارے بیلڈنگ جو فرم پرشیج کرے گی تو بیلڈنگ ہی تو بڑھے گا فرم کے بس بیلڈنگ ہی تو آئے گا اور ہاں آپ نے پیمنٹ کیا چیک سے تو بینک میں رکھا ہوا پیسہ کیا ہو گیا کم ہو گیا نہیں ہوتا کیا آپ جانا بتاؤ اگر پاپا نے آپ کے بیلڈنگ لیے ہیں تو بیلڈنگ لینے سے پاپا کے پاس بیلڈنگ بڑھ جائے گا لیکن پیسہ تو چلا جائے گا بچے پیسہ تو کم ہو جائے گا آپ مجھے بتاؤ اس کی انٹری کیا بنے گی بتاؤ اس کی انٹری کیا بنے گی اگر فرم نے بیلڈنگ پرشیج کیا ہے تو فرم کا بیلڈنگ یعنی کی ایسٹس بڑھ جائے گا جو ایسٹس بڑھ گیا آپ اس کو ڈیبیٹ کرو آپ کا انٹری ہو گیا بیلڈنگ اکاؤنٹ ڈیبیٹڈ اور کیونکہ بینک سے پیسہ چلا گیا بینک میں رکھا وہ پیسہ کم ہو گیا بینک آپ کا ایسٹس سے کم ہونا کریڈ کیا جائے گا تو آپ یہاں کیا بولیں گے 2 بینک اکاؤنٹ آپ نے کہا 2 بینک اکاؤنٹ ٹھیک ہے نا تو جڑا بتاؤ یہ کتنے کا نکل کے آگیا آپ کا 250,000 250 اور یہاں پہ آپ نے لکھا 250 ٹھیک ہے نا 250 250 یہ بھی کام آپ کا ہو گیا یہ بھی کام ہو گیا پانچ بھی انٹری میں آئیے پانچ بھی انٹری میں آئیے پانچ بھی انٹری میں یہ دیکھو فرم نے رینڈ پے کیا سائلی پے کیا چیز میں رینڈ پے کیا رینڈ کو ہی پے کرتا ہے کیا یا پھر کیش پے کرتا ہے سر کیش پے کرتا ہے کیوں چیز پے کیا جی کیونکہ رینڈ ہے ایکسپینس آپ کا ہے نا تو ج Alexandria بتاؤ آپ اس انٹری کو دیکھے بتاؤ فرم نے کیا کیا ہے یہاں پہ رینڈ پے کیا سائلی پے کیا چیز میں تو بتاؤ فرم کے پاس سے کیا چلا گیا سر کیش چلا گیا کیش چلا گیا کیش یہاں پہ مینس ہو گیا لیکن کیونکہ آپ بینفٹ لے چکے ہیں تو رینٹ جو آپ کا ایکسپنس ہے یہ بڑھ گیا اور سیلری جو آپ کا ایکسپنس ہے یہ بھی بڑھ گیا یہی وہاں بچے ہم نے اگر آپ کو پے کیا اگر ہم نے رینٹ پے کیا ہم نے سیلری پے کیا تو ٹھیک ہے کیش چلا گیا میرے پاس سے اور کیونکہ اس کیش کے بدلے میں ہم بینفٹ لے چکے ہیں تو ہم کیا کریں گے expense دکھائیں گے تو جب آپ بتاؤ rent آپ کا expense ہے یہاں دیکھو یہاں دیکھو یہاں دیکھو expense کا بڑھنا کیا کریں گے debit کریں گے تو entry میں آپ کا rent account آپ یہاں پہ debit کر دیں گے rent account debited اور کیونکہ salary بھی ہے یہاں پہ salary بھی expense ہے تو آپ اسی کے ساتھ entry کر دو salary account debited salary account debited یہ entry ہوا اور cash چلا گیا میرے بچے cash آپ کا assets ہے کم ہونا credit کیا جائے گا تو two cash account جرہ بتاؤ rent کتنے سے 30,000 مجھے بتاؤ salary کتنے سے 40,000 تو بتاؤ cash total کتنا چلا گیا 70,000 70,000 entry complete سر یہ entry کو ہم دو پارٹ میں نہیں کر سکتے ہیں rent کیوں pay کرنے کی entry salary کو pay کرنے کی entry نہیں کر سکتے ہیں کر سکتے آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں accounting is an art ایک language ہے آپ جیسے پرچن کر لو میں کہتا ہوں کہ rent pay کیا پھر کہتا ہوں کہ salary pay کیا ایسے بھی کر لو یا ہم نے rent اور salary دونوں pay کیا تو یہ دونوں کو اکٹھا کر دیا آپ کو بولنا سکھنا ہے بس آپ کو جیسے بولنے کا من کر رہا ہے جتنی entry میں بولنے کا من کر رہا ہے آپ بولو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بولنے سے روک نہیں سکتی ہے یہ لوگتنتر ہے ہمارا دیش لوگتنتر ہے بچے کوئی نہیں رکھ سکتا میں بولنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا آپ کا کوئی نہیں رکھ سکتا آپ کا ٹھیک ہے نا تو six میں جلا آئیے کہتا کہ firm نے 50,000 check سے payment کیا for advertisement دھیان سے دھیان سے سنو نا firm نے add کرایا کسی agency سے add کرایا اور اس add پہ کیا باجی آپ کا 50,000 pay کیا check سے پھر بچے check سے pay کیا یعنی کی آپ کا یہاں پہ کیا ہوا bank میں رکھا ہوا پیسہ آپ کا کم ہو گیا کتنے سے کم ہو گیا 50,000 اور کیونکہ advertisement کرانا ہمارا ایک expense ہے ہم نے add کرا دیا benefit لے لیا تو ہم کیا کریں گے expense یعنی کی advertisement کو ہم یہاں پر بڑھا دیں گے advertisement مرے بچے جو ہمارا expense ہے جو ہمارا expense ہے اس expense کو ہم بڑھا دیں گے کتنے سے 50,000 سے خرشہ ہو گیا expense ہو گیا expense کو ہم بڑھا دیں گے تو سنو نا advertisement آپ کا expense ہے یہاں دیکھو یہاں دیکھو یہاں دیکھو expense کا بڑھنا ہم کیا کریں گے debit کریں گے یعنی کی entry میں ہمارا کیا ہوگا جی advertisement 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 آپ کا account یہاں پہ آپ debit کریں گے advertisement account آپ debit کریں گے اور مرے بچے کیونکہ bank سے پیسہ چلا گیا assets آپ کا کم ہو گیا تو آپ یہاں پہ two bank account کی entry یہاں پہ record کریں گے بولو کتنے سے entry بن رہا ہے صرف 50,000 تو 50 سے یہ اور 50 سے یہ یہ ہماری entry ہم پہ complete ہو گئی کچھ نہیں کر رہا بس میں accounting language آپ کو سکھا رہا ہوں 456 آپ کو ایک اچھی بات آج لگ رہی ہوگی جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ آج split تھوڑا ہمارا بڑھ چکا ہے دماغ اپنے آپ کام کرنا شروع کر دیا ہے کیونکہ باتیں ہم سمجھنا شروع کر چکے میرے بچے اگر ہم باتیں سمجھے نہیں رہتے تو یہاں تک آتے آتے تو آپ کا آت مہتیا ہو گیا ہوتا اور آپ شاید دوسرا جنم بھی لے دی رہتے کیڑے مکوڑے کا پتہ ہے نا جو لوگ آت مہتیا کرتے ہیں ان کا جنم ہمارے ہمارے گرنٹ مہتیا کہ کیڑے مکوڑے کا ہوتا ہے تو کیڑے مکوڑے کا ہوگا کوئی چھپکلی کوئی چوہا کوئی کھا جائے گا پھر مر جاؤ گا پھر اگلا جنم لوگے اور یہی گیم کھیلیں گے اگلا جنم لینے کا تو آت بھتیا نہیں کریں گے باتوں کو ہم سکھیں گے ہمیں مجھا آئے گا اور کہانی کو آگے بڑھائیں گے لوگ ساتویں انٹری میں آپ کو دکھاتا ہوں سنو نا ساتویں میں کیا بول رہا ہے فرم نے لون لیا ہے سیون لیکس کا بینک سے آپ مجھے بتاؤ کہ اگر فرم نے لون لیا بینک سے تو پہلے بتاؤ کہ فرم کے پاس آیا کیا سر لون لیں گے تو پیسہ آئے گا گلد بولنا ہوں ارے لون لوں گا تو کیا آئے گا پیسہ ہی تو آئے گا نہیں سمجھا میری بات آپ کو اگر آپ کو آج لون کی ریکوارمنٹ ہے بینک والے سے گئے بولے بینک بھی ہے بینک بھی ہے لون دونا تو بینک کیا دے گا پیسہ ہی تو دے گا یعنی کی پیسہ ہمارے پاس آ گیا یعنی کی کیش بڑھانا پڑے گا تو آپ ایک کام کرنا جب لون لینے کی انٹری آپ کا ہے تو ایک تو آپ کے بیجنس کا کیش جو ہے وہ بڑھ جائے گا کتنے کا لون لیا سیون لیکس کا تو سیون لیکس سے آپ کا کیا ہوگا کیش بڑھ جائے گا کیش بڑھ جائے گا اور میرے بچے جب پیسہ ہمارے پاس آیا ہے جب پیسہ ہمارے پاس آیا ہے تو بتانا ہوگا یہ پیسے کہاں سے آیا ہے کیونکہ یہ پیسہ ہمیں بینک سے ہم نے لون لیا ان کے نام کو ریکارڈ کرنا ہوگا کہ یہ پیسہ ہم نے بینک سے لیا ہے تو میرے بچے بینک لون جو آپ کا ہے جس کا نام ہم record کر رہے ہیں جس کا جو اس liability کا نام ہم کیا کریں گے اس کو بھی 7 lakh سے بڑھا دیں گے تو ہمارا ایک تو asset بڑھ رہا ہے cash اور ایک ہماری liability بڑھ رہی ہے double entry system ہے double entry جب بھی کچھ آئے گا جائے گا اس کے پیچھے کا region بتانا پڑے گا تو cash آپ کا assets بڑھ گیا یہاں دیکھو assets بڑھنا آپ کا debit ہوگا تو مجھے ساتھویں entry میں آپ کیا کریں گے یہاں پہ cash account کو آپ debit کر دیں گے پچھلی class تک میں آپ نے account کو short میں لکھا تھا تو آج بڑھا کیوں لکھ رہے ہو آپ کی مرجی مجھے ایسا لگ رہا ہے account بڑھا لکھنے سے میری handwriting تھوڑی اچھی لگ رہی ہے تو میں ایسے لکھ دوں گا آپ کو اگر گندہ لکھنا تو ایسے لکھ دینا دونوں ٹھیک ہے کوئی marks نہیں کر دے گا گندے میں بھی پورے marks ملے گے اور ساب ساب لکھنے بھی پورے marks ملے گے کیونکہ یہاں پہ بات گندہ اور ساب لکھنے کا نہیں ہے آپ یہاں پہ accounting کو سکھ رہے ہیں accounting accounting غلط نہ ہو liability بڑھ گئے liability یہ دیکھو آپ کا liability liability کا بڑھنا کیا کریں گے credit کریں گے تو آپ یہاں بولیں گے two bank loan two bank loan account ٹھیک ہے نا کتنا جی seven lakhs کا mount یہ ہمارا seven lakhs کا mount ہو گیا اور جرہ آجاؤ اور جرہ آجاؤ eighth entry میں eighth میں کیا بولا یہاں پڑھو یہاں دیکھو اچھا point اس بار اچھا point آپ کو بتا رہا ہے میں blue سے لکھوں گا eighth میں firm نے goods purchase کیا کیا purchase کیا goods اگر آپ کو میری پہلی class یاد ہے تو میں نے بتایا تھا میرے بچے کہ goods جس میں آپ deal کرتے ہو اگر میرا کام اس کو اس کو بنا کر بیچنا ہے تو جب میں اس کو purchase کروں گا تو ایک تو goods میرا expense ہے goods کو purchase کرنا میرا expense مانا جائے کیونکہ مجھے اس کو بیچنا ہے میرے بچے اور یاد اکھنا goods جو آپ نے purchase کیا goods جو آپ نے purchase کیا جب goods کو purchase کیا جائے گا تو بتاؤ جڑا ہم کون سے نام کو use کرنے کے لئے آپ کو بتائیں تھے کچھ یاد ہے جب ہم goods purchase کریں گے تو ہم نے کونسا نام آپ کو دیا تھا سر آپ نے نام دیا تھا purchase account purchase account آپ نے کہا تھا سر کہ goods جس میں ہم deal کر رہے اگر اس کو purchase کریں گے تو ہم بولیں گے purchase account goods جس میں ڈل کر رہے ہیں اگر ہم اس کو سیل کریں گے تو بولیں گے سیلس اکاؤنٹ اگر آپ بھول چکے ہو تو پہلے کا جو میرا پہلا یا دوسرا کلاس اکاؤنٹنگ ٹرم کے اندر میں بیسیک اکاؤنٹنگ ٹرم کے اندر میں ان کلاسج کو دوبارہ دیکھیں ان کو سمجھنے کے بعد ہی ہم یہاں پر بڑھیں گے تو مرمی بچے ہم نے کہا یہاں پر جب گوڈز کو پرشیج کرو گے تو پرشیج اکاؤنٹ آپ کا کیا ہو رہا ہے جی بڑھ رہا ہے پرشیج کا مطلب کیا ایکسپینس اور ایکسپینس کا بڑھنا ہم ڈیویٹ کریں گے تو مرمی بچے ایک تو آپ کا پرشیج اکاؤنٹ ایک کیا ہو آپ کا پرشیج اکاؤنٹ آپ کا یہاں پر ڈیویٹ ہوا جب آپ بتاؤں گوڈز ہم نے کتنے کا پرشیج کیا ہے سر آپ نے سکسٹی تھاؤنڈ کا تو سکسٹی تھاؤنڈ سے ہم نے کیا کیا اس کو بڑھا دیا اور مرمی بچے ہم نے اس کا پیمنٹ کیش میں کیا ہے اس کا پیمنٹ کیش میں کیا ہے کیش ہمارا ایسٹ سے اگر وہ کم ہوگا تو کریٹ کرنا پڑے گا تو آپ نے کیا بولا یہاں پر ٹو کیش اکاؤنٹ یہ لیجے پورا لکھ دیتا ہوں آدھا کچھ بھی لکھے بڑھ سکسٹی تھاؤنڈ سے انٹری کو آپ دکھائیں گے تو پرشیج ٹو کیش اکاؤنٹ ہو گیا یاد اکھنا مشین کو پرشیج کروں گا تو مشین کو ڈیویٹ کروں گا بیلڈنگ کو پرشیج کروں گا بیلڈنگ کو ڈیویٹ کروں گا کیونکہ یہ ہمارے ایسٹ سے میرے بچے لیکن گوڈز کو جب پرشیج کرو گے جس میں آپ کو ڈیل کرنا ہے تو وہ آپ کا ایسٹ نہیں ہوتا وہ ہمارا ایکسپینس ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جب پرشیج اکاؤنٹ کو دکھانا ہے ریپیٹ کر رہا ہوں گوڈز کو پرشیج کرنا پرشیج اکاؤنٹ کے نام سے دکھائے جاتا ہے یہ باتیں میں نے آپ کو پہلی اور دوسری کلاس میں سمجھائی ہیں مجھے وشواف سے کہ آپ کو باتیں یاد ہوں گی اگر نہیں بھی ہوئی کوئی بات نہیں آپ انسان ہیں آپ ایک بار دوبارہ اس کا ریویجن کر لو کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے بچے یہاں تک ہم نے پچھلی کلاس میں باتیں آپ کو بتائی تھی انہی کا میں نے کیا کر ایک شورٹ آپ کو ریویجن کرا دیا اور کچھ بھی نہیں آج مقصد میرا یہ ہے ہی نہیں اور یہ پرشیج سیل جو اکاؤنٹ کا نام ہے ہم اس پر دوبارہ بات میں آئیں گے آج تو مقصد ہے بس میں آیا ہوں آپ کو یہاں پہ ریوینو کا مطلب سمجھانے کے لیے ریوینو کا مطلب سمجھانے کے لیے میرے بچے آج آج میں ریوینو کا مطلب سمجھا دیا تو اس جیون میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا آپ کا بھی اور میرا بھی کہ ہاں جی اب ہم نے اکاؤنٹس چکرہ سکھنا شروع کر دیا اور اکاؤنٹس جو ہم نے اپر کیا اپنا سیلیویس اس میں ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا کون سائنس کے چکرے پڑے گا کون سائنس بہت گندہ سائنس تھا آپ پلیچ برا نہیں ماننا جو بچے سائنس والے میری کلاس کو دیکھ رہے ہیں میں آپ کی برا ہی نہیں کر رہا لیکن سائنس جو ہے نا وہ اکاؤنٹس کے سامنے کہیں ٹکتا ہی نہیں ہے سائنس جو ہے میرے بچے اکاؤنٹس کے سامنے ٹکتا نہیں ہے آج تک میں پرشان ہوں آج تک وہ سائنس میں پتہ نہیں کیا کیا اولٹسیدی باتیں ہوتی تھی وہ پوٹیسیوم کاربو ہائیڈ پتہ نہیں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور کیا کیا نام کیوں جانوں میں ان کو کیوں جانوں ہم چھوٹے بچے ہیں ہاں کیوں بچے وہ ہمارے سر ہوا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ دیکھو جی آپ کا سائنس میں ایس ٹو بن گیا وارٹر وہ کہتے تھے کہ ایس ٹو مطلب وارٹر کہاں وارٹر بنا آم بتاؤ ایس ٹو وارٹر کیسے بن جاتا ہے بکواستہ سائنس لوگ بکواست ہوتے سائنس والے آپے کام کرنا آپ نیچے اترنا اگر کوئی بچہ سائنس والا ہے پوچھنا تم سائنس پڑتے ہو بولے گا ہاں اس کو دیکھنا ہفنا بھاگ جانا وہاں سے وہ بکواست لوگ ہیں ان کو کچھ نہیں آتا ارے سب کچھ ہمارے کومرس میں چھپا ہے ایک ایک چیز یہاں پہ کومرس میں جو ہے نا آپ کا پروف کے ساتھ ہے یہاں کوئی پروف نہیں میں پروف دیکھاؤں گا ہمارا جو آكاؤنٹ ہے نا ایک ورڈ پہ دیکھا ہوا ہے assets is equal to assets is equal to capital plus liability نہیں بتایا تھا بیلنشیٹ والا آپ کا میں آپ کو ہر ایک موڈ پہ پروف کروں گا تھوڑا سمیں آنے دو کہ یہی وہ چیز ہے assets is equal to capital plus liability جس پہ پورا آکاؤنٹ سی ہمارا دیکھا ہوا ہے اور ایک ایک ورڈ کو میں پروف کروں گا سائنس والے جیسا نہیں کہ H2O لکھ دیو تو وہ واتر بن گیا PO2 پتہ نہیں کیا کا لکھ دیو تو یہ بن گیا وہ بن گیا سواری معاف کیجئے وہ بکواس سبجیکٹ ہوتا ہے مجھا دنیا میں کچھ ہے تو صرف کومرس کے اندر میں ہے آج تو آپ کے اندر وہ شکتی آ گئی ہے کہ ایک سائنس والے بچوں کو بھی آپ دیکھو گے اگر وہ سائنس والے بچے پانچ منٹ آپ سے بات کر گیا تو سائنس چھوڑ دے گا سب کچھ توڑ دے گا اور وہ کومرس کومرس کہنا شروع کر دے گا نہیں بچے دنیا میں کچھ بھی آپ کے کومرس میں جو کچھ ہے وہ صرف کومرس کے اندر ہے سائنس والے تو کچھ نہیں ہوتے آرٹس والے کچھ نہیں ہوتے پلیس جو بچے سائنس آرٹس والے جو دیکھ رہے ہیں پورا برا نہیں ماننا لیکن میں کیا کروں سچائی بیقت کر رہا ہوں ہمارے کومرس کومیونٹی کا آج آج دیکھ رہا ہوں آج ایک عجب سا چینج ہوگا یہ جتنے سارے کومرس والے بچے ہیں جو میرے اس کلاس کو دیکھ رہے ہیں اس کلاس کو دیکھنے کے بعد گھر سے باہر نکلیں گے اور چلائیں گے روڈ پہ جا کے روڈ کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں گے چلائیں گے کومرس جندہ بات کومرس جندہ بات اور سائنس مردہ بات آرٹس مردہ بات یہ چلائیں گے چاہے وہ کتنے بھی پٹائی کیوں نہ کھا جائے دنیا والوں سے سائنس اور کومرس آرٹس والوں سے لیکن وہ چلائیں گے کیونکہ کومرس کی شکتی بڑھتے جا رہی ہے ہم لوگ پورے دنیا کو چلا رہے ہیں ہری جڑا ایمیجن کرو نا ایمیجن کرو آپ ایک ڈاکٹر ہو وہ سائنس والے کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بنتے ہیں وہ کون سے ڈاکٹر رہے ہیں ایک بخار کا اور ایک آپ کا مان لوگ خانسی ہو گیا سردی ہو گیا علاج کر جائے تو وہ کوئی علاج ہو گیا وہ ڈاکٹر بن گئے ڈاکٹر ہم ہے ہم اتنے جو بڑے بڑے ڈگری والے ہم جو کومرس کے اندر آتے ہیں ایک بڑی بڑی کمپنی کو ہم ٹھیک کرتے ہیں ٹاٹا کمپنی میں کئی ساری بیماری آ جاتی ہے ریلائنس میں بیماری آ جائیں گی آپ کا ویپرو میں بیماری آ جاتی ہے پیسے خراب ہو جاتے ہیں خراب ہونے لگتے ہیں ان کا ایک ایک بجنس کا پارٹ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ ہم لوگ ہیں میرے بچے کومرس والے جو ان کے اس بیماری کو دور کرتے ہیں اور کمپنی آگے بڑھنا شروع کرتی ہے ستیم کمپنی کا نام آپ نے شاید سنا پتا نہیں آپ تو چھوٹے بچے رہوں گے ستیم کمپنی ایک ٹائم پر ڈوبنے والی تھی بچے سب کچھ ختم ہو گیا تھا وہ کمپنی بند ہونے والی تھی مرنے والی تھی لیکن ہم CS میں CS والوں نے کیا کیا اس کمپنی کو بچایا اور آج وہ کمپنی پروفٹ کماری ہے 56,000 امپلوئی اس میں کام کر رہے ہیں آپ بتاؤ 56,000 امپلوئی اگر وہ کمپنی بند ہو گئی رہتی نا تو 56,000 امپلوئی اور ان کے فیملی والے مر گئے ہوتے ان کے اوپر جو ہمارے کنٹری میں بیجنس ٹکا ہوا ہے دوسرے لوگوں کا وہ بھی ختم ہو گیا رہتا لیکن ہم ڈاکٹر جو کومرس والے ہیں اس کمپنی کو بچائیں 56,000 امپلوئی کو ہم لوگوں نے بچایا اور وہی امپلوئی جب بیمار ہوتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر سے علاج کراتے ہیں تو ڈاکٹر جو ہے نا وہ ہم سے بھیق مانگتے ہیں اگر ہم اس کنٹری کو آگے نہیں بڑھا پائیں اس کنٹری کے اکنومی کو ٹوپ پہ نہیں ہلا پائیں تو علاج کیسے ہوگا پیسے کہاں سے آئیں گے وہ ہم ہے جو پیسہ کرتے ہیں اس لئے آپ اپنی پاور کو سمجھو جب آپ کے نام کے ساتھ بڑی بڑی ڈگری جھوڑ جائے گی نا بچے تو اس سمجھ دیکھنا کہ آپ کا کیا پاور ہوگا آپ کتنے بڑے ڈاکٹر کہے جاؤ گے اس لئے میں کہتا ہوں خیر میں بہت بھاوناؤں میں پہ گیا تھا لیکن میں سچائی بتا رہا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ ہے اگر دنیا میں کچھ ہے تو صرف اور صرف کومرس ہے اس کے سوائے کچھ بھی نہیں ہے سب بکواس ہے سب بکواس ہے ایج ٹوہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا ہوتا کیا ہے ایسیٹس ایس ایکوال ٹو کیپٹل پلس لیبریٹی بیجنس کا جو ایسیٹس ہوگا وہ ہمیشہ ان دونوں کے برابر ہوگا کیونکہ بیجنس میں جو بھی ایسیٹس آئے گا یا تو یہاں سے آئے گا یا پھر یہاں سے آئے گا وہی تو پروف کرتے جا رہو بچے کون سے بڑی بات ہے اور چنتہ نہیں کرنا پورے بک میں یہی پروف کروں گا یہی پروف کروں گا اور میں آپ کو وہ باقی لوگوں سے اچھا ڈاکٹر آپ کو بناوں گا آپ کو اچھا ڈاکٹر اچھا میں سی ایسی میں سی ایس بناوں گا تھوڑا سا بڑے تو ہو جاؤ تھوڑا سا شکتیاں اور تو آ جانے دو آجرہ اب میں آپ کو ریوینو کی بات سمجھاتا ہوں ریوینو آئی جڑا ریوینو کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ یہاں پہ لکھ لو کہ میننگ آپ کو میں نے کیا سمجھایا تھا آف ریوینو میننگ میں نے کیا سمجھایا تھا آپ کو ریوینو کا جڑا آپ ایک بار اس کو سٹڈی کر لیں میننگ آف ریوینو آپ کا بچے ریوینو کا مطلب ہوتا ہے لکھی میرے ساتھ یہاں پہ کہ ریوینو آخر آپ کا میں نے پہلے بھی سمجھایا ہے پچھلے دو تینی کلاس پہلے اکاؤنٹنگ ٹرمز کے اندر میں ریوینو آپ کا جو ہوگا ایک تو گوڈز کا دیکھا جائے گا گوڈز کا اور ایک آپ کا سرویسیج کا سرویسیج کا یہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں ہم زیادہ سمجھ نہیں لگائیں گے بات دھیان سمجھیں گے کہ ریوینو گوڈز سے گوڈز سے ریوینو کتنا سرویسیج سے کتنا تو پچھلے بچے ہم نے آپ کو بتایا ہے یہاں پہ دھیان دینا کہ گوڈز اگر سیل ہوتا ہے کیش پہ چاہے ہوتا ہے کریڈ پہ دونوں ہی ہمارا سیل مانا جائے گا کرنٹیئر کا دونوں ہی سیل مانا جائے گا اور سرویسیج کہتا ہے کہ اگر سرویسیج کہتا ہے اگر میں آپ کے لئے کام کر چکا ہوں اگر میں آپ کو پڑھا چکا ہوں تو اس کا مطلب ہے ریوینو ہیچ بین ارنڈ اس کا مطلب کیا جی ریوینو ہیچ بین ارنڈ ریوینو آپ کا ہو چکا ہے یاد ہے نا ہم نے کہا تھا گوڈز کیش پہ بیچا چاہے کریٹ بیچا فرق نہیں پڑتا پیسہ آ گیا چاہے پیسہ آ گیا آئے گا فرق نہیں پڑتا گوڈز اگر آپ نے سیل کر دیا ہے اس ورش میں تو ریوینو آپ کا ہو چکا آپ اس کو ریوینو 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 کرلو پیسہ چاہے کبھی بھی آئے سرویسیج کے کیس میں کہا تھا کہ اگر آپ نے سرویسیج کو رینڈر کر دیا it means income has been earned اور پھر ہم نے کہا تھا it does not matter it does not matter یہ matter نہیں کرتا it does not matter whether cash has been cash has been received or not cash has been received or not میرے بچے آپ نے پیسہ ریسیب کیا یا پیسہ عمیدک ریسیب نہیں کیا فرق نہیں پڑتا سرویسیج کو رینڈر کرنا انکم ہوتا ہے اگر میں سرویسیج کو رینڈر کر چکا ہوں اگر میں آپ کو پڑھا چکا ہوں تو میرا انکم ہو چکا ایسا ہمیں اکاؤنٹس بولتا ہے ایک ورڈ میں نے آپ کو دیا تھا کچھ پہلے ایک روال کونسیپٹ ڈیو بیسیز ایک روال ہونے کا مطلب کی ایف سرویسیج اور گوڈس have been sold during current year it means کہ revenue has been earned پیسہ کب آئے گا کب نہیں آئے گا ہارڈلی میٹرز میرے بچے اکاؤنٹ سیسپٹی کا ہوا ہے آج انہی باتوں کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں پہلے ان کو سمجھاتا ہوں پھر اس کو سمجھاتا ہوں آئی جب آپ لکھیں گے میرے ساتھ یہاں پہ لکھیں گے ہیڈنگ ڈالیں گے concept of concept of general entries general entry لکھو general entries related to related to related to sale of goods sale of goods تو goods کو جو ہم نے sale کیا اس سے جوڑ ہوئی ہم انٹریز کو دیکھتے ہیں آپ کا ہم ان کو دیکھ لیں گے پھر ان کو دیکھ لیں گے پھر یہ ٹاپک ہتم ہو جائے گا پھر جتنا ہم پریکٹس کریں ہم پریکٹس کر سکتے ہیں دیکھو نا اس میں لکھو میرے ساتھ یہاں پہ example number one پہلا آپ کا کہتا کہ firm sold firm sold goods goods for for rupees five legs for rupees five legs in cash in cash میں نے بچھے کہتا کہ firm نے جو goods تھے ان کو بیچ دیا یہ دیکھو یہ میں اس میں ڈل کرتا ہوں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی ہے میں اس میں ڈل کرتا ہوں اور میں نے ان goods کو کیا کیا میرے بچے sale کر دیا اگر میں نے اس goods کو sale کر دیا اور sale کیا cash پہ تو یاد کیجئے آپ کو یاد آئے گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی goods کو sold کیا جاتا ہے جب ہم goods sold کرتے ہیں تو یہ ہمارا revenue ہے میرے بچے یہ ہمارا revenue ہے اور اس کو ہم sales account سے present کرتے ہیں sales account یاد کیجئے goods جب ہم purchase کریں گے تو purchase account دکھاتے ہیں جب goods ہم sale کرتے ہیں تو ہم sales account دکھاتے ہیں یہ باتیں میں نے آپ سے پہلے بتائی ہوئی ہیں goods جب purchase کریں گے تو purchase account expense ہو گیا وہی goods اگر ہم نے sale کیا تو sales account آپ کا دکھایا جائے گا تو یہ ہم نے کہا گیا جی goods بیچا ہے تو ایک تو ہمارا revenue ہو گیا revenue ہو گیا لکھ دوں میں یہاں پہ یہ ہمارا کیا جی revenue ہے revenue ہمارا ہے تو جدا بتاؤ sale کیا تو revenue بڑھ رہا ہے نا بچے revenue بڑھ گیا بڑھ گیا income آپ کا جب sale کروں گا تو ہمارا income ہوگا revenue ہوگا بڑھ گیا اور ہاں جب sale کیا تو cash آپ کے پاس آیا ارے جدا بتاؤنا جدا بتاؤنا اگر میں goods بیچتا ہوں اگر دکان والا goods بیچتا ہے اگر دکان والا goods بیچتا ہے تو اس کے پاس کیا آئے گا سر cash آئے گا cash آئے گا کی جائے گا سر آئے گا سر sale کیا تو پیسے آئیں گے نا سر آئیں گے یعنی کی cash جو ہے نا مرے بچے cash یہ جو asset ہے یہ جو asset ہے یہ بھی کیا ہو رہا یہاں پہ بڑھ رہا ہے ایک تو ہم نے sale کیا تو ہم اپنا income بڑھائیں گے ہمارا revenue بڑھے گا اور دوسرا ہمارا کیا بڑھے گا جی یہاں پہ cash بڑھے گا تو entry کیا ہوگا جو رہا بتاؤ entry کیا ہوگا نجر یہاں نجر یہاں جو رہا بتاؤ assets کا بڑھنا کیا کیا جائے گا assets کا بڑھنا debit تو entry میں کونسے assets ہے cash ہم اس کا نام پورا لکھیں گے cash account آپ کا debited cash account debited cash کو debit کریں گے اور مرے بچے کیونکہ goods sale کیا جب بھی goods کو آپ goods کا مطلب جس میں آپ deal کر رہے ہو اگر آپ اس کو بیچو گے تو اس revenue کو اس income کو sales account کے تھوڑھ دکھایا جائے گا نجر یہاں ڈالو نجر یہاں ڈالو revenue جب آپ کا increase کرے گا تو آپ کیا کریں گے create کریں گے create کریں گے آپ یہاں پہ تو entry آ گیا to sales account اور آپ نے ایک قسم کھایا ہے میرے ساتھ کہ آپ یہاں پہ کوئی بھی ابھی دماغ میں if اور نہیں لائیں گے ابھی یہ ہوگا تو کیا ہوتا یہ ہوگا تو کیا ہوتا آپ چھوڑ دو میرے اوپر میں وہ میرا کام ہے وہ میں کراؤں گا آپ کا کام جتنی باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں بس اتنا سمجھنا ہے تو پھر بچے آپ نے کیا کیا یہاں پہ جب فرم نے goods بیچا تو cash بڑھ گیا and to sales account کوئی doubt اس کے اندر میں doubt کوئی نہیں سر نہیں کوئی doubt نہیں آسر سمجھ میں آگے سر بات تو فرم نے جو goods بیچا پانچ لاکہ آپ نے کیا کیا cash to sales account آؤ نا ہم example number two پہ آتے ہیں example number two پہ آتے ہیں example number two پہ سنو میری بات میری بات سنو میری بات سنو اب اب ایک اور concept یہاں پہ لکھیں فرم نے فرم نے sold کیا فرم sold goods فرم sold goods کہتا ہے کہ آپ کا 4 4 روپیز 8 لیکس 4 روپیز 8 لیکس فرم نے اس وار جو goods بیچا ہے مرے بچے 8 لیکس میں کہتا ہے کہ and received and received payment receive payment اس کا جو ہمیں payment ملا ہے وہ کہتا ہے buy check وہ check کے درو ملا بچے check کہہ دے یا bank کہہ دے آپ کو پرشان نہیں ہو دونوں کا ملنگ ہمارا بالکل same رہے گا تو فرم نے میری بچے 8 لاکھ کا goods بیچ دیا اور کہتا ہے کہ آپ نے کیا کیا check یعنی بینک سے پیسہ receive کیا 8 لیکس کا ہم نے sell کیا اور پیسہ ہم نے کیا کیا بینک سے receive کیا میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ میری اشارے کو سمجھ گئے ہو میرا اشارہ نہیں اس کوشن کا ایک تو ہم نے goods کو sell کیا ہے جب بھی goods بکے گا machine نہیں بچے machine بکا تب machine لکھوں گا machine purchase کیا تو machine لکھوں گا building purchase کیا تو building لکھوں گا building sell کیا تو building جب ایسے دیکھتے ہو نا آپ کی آنکھیں جب دیکھتی ہے تو لگتا ہے مجھے آپ سوچ رہو کہ میں نے یہ پڑھا نہیں آپ کو اچانک یہ بتانا شروع کر دیا تو کس نام سے دکھائیں گ سر یہ آپ گوڈز کا بیچ ریون ہے یعنی کہ sales account sales ہمارا بڑھ رہا ہے گوڈز بیچ رہے ہیں ہمارا sales بڑھ رہا ہے اور کیونکہ پیسہ بینک سے آیا ہے تو یہاں پہ ہمارا کیا ہو رہا بینک بڑھ رہا بینک بڑھ دیتا کیونکہ پیسہ ہم نے چیک یعنی کی بینک سے ریسیب کیا ہے بینک بھی ہمارا assets ہے بڑھ نام کیا کریں گے تو entry میں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ bank account کو debit کرنا ہے آپ یہاں پہ bank account کو معاف کیجئے دوبار account ہو گیا debit کریں گے بتاؤ bank expense ہے لیکن goods بیچنا ہمارا revenue ہے اور revenue جب sales ہمارے business کا بڑھے گا تو ہم create کریں گے اور ہم یہاں پہ record کریں گے to sales account to sales account سر اگر پوچھو نا پوچھو نا کیا پوچھنے جاتے ہو سر جیسے machine جب پرشیج کرتے ہیں تو machine کو debit کرتے building پرشیج کرتے building کو debit کرتے ہیں سر ہم نے پلانٹ پرشیج کیا تو پلانٹ کو debit کرتے ہیں تو جب ہم goods کو پرشیج کرتے تو goods کو debit نہیں کر سکتے سر جب آپ ہے نہیں نہیں کر سکتے کیونکہ accounting آگے جو روپ لینے والی ہے آگے جو ابھی koncept آنے والا میں مجبور ہوں وہ باتیں ابھی نہیں بتا سکتا confusion ہوگا سمیں آنے تو بتاؤں گا جب accounting آگے بڑھے گا تو آپ پرشیج اور سیلز دونوں الگ الگ جاننے پڑیں گے good ہم نے پرشیج کتنے میں کیا گوٹس ہم نے سیل کتنے میں کیا تو ہمیں دو الگ الگ چیزیں جاننی ہیں آپ خودی سوچو ہم نے اس کو کتنے میں پرشیج کیا وہ بھی جاننا پڑے گا اس لئے الگ نام کو دکھانا ضروری ہے اس کا یوج کیا ہے تھوڑا سا سبر کرنا میں آگے آپ کو اس کے بارے میں سمجھاؤں گا فیلحال تو آپ مجھ پہ وشوا کرنا کہ گوٹس پرشیج ہوا تو پرشیج اکاؤن کو دکھاؤں گا گوٹس سیل کیا تو سیل اکاؤن کو دکھاؤں گا اس کے سوائے کچھ بھی نہیں لیجے ہماری انٹری کمپلیٹ ہوگی ٹھیک ہے سرے آپ کی بات ہم مانتے ہیں آپ دیکھو گوٹس کو ہم نے کیا 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 یہ بھی کیش پہ کیش مطلب کیا کریٹ پہ نہیں ہے کیش پہ تو ٹھیک ہے جب ہم نے پرشیج کیا جو بھی ہمارے پاس آئے گا اس کو ڈیویڈ کریں گے آپ اگر آپ مجھے انومتی دو تو میں اس کو مٹا 4 روپیج 3 لیکس 3 لیکس on credit basis low آپ نے credit basis پہ بیچا ہے on credit basis 2 customers 2 customers 2 customers مرے بچے اس پار جو آپ نے sale کیا اس پار جو sale کیا وہ cash پہ کرنے کے بجائے آپ نے کیس بیچا جی on credit on credit ایک تو ہم نے good sale کیا ہے جب sale کیا تو میں پہلے بینہ کسی dispute کے آپ کو بتاؤ جب good sale کیا تو ایک sales آپ کے business کا بڑھے گا sales یعنی revenue ہے revenue ہے وہ آپ کا increase کرے گا بتاؤ کتنے سے آپ 3 lakhs ہے 3 lakhs پھر exam میں یہ سب لکھنا ہے کیا نام اچھے exam میں تو entry آپ کو لکھنا ہے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اسی process میں بتا رہا ہوں اگر firm نے goods sold کیا 3 lakh روپے کا تو ایک sales یعنی فرم کا revenue بڑھ گیا اب مجھے بتاؤ جو sale ہوا ہے وہ cash pay 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 یاد ہے آپ کو جن customers کو ہم goods بیچتے ہیں pay 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 یاد ہے آپ کو جن کو ہم نے goods pay 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 آپ کی آنکھیں مجھے بتا رہی ہیں کہ سب کچھ بھول چکے ہیں آپ پیشے کہ کچھ revision کرتے ہی نہیں تو پلیز ایک وار revision کرو میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ جب goods کسی کو credit پر بیچتے ہیں جن سے ہمیں پیسہ لینا ہوتا ہے they are called daters daters کہتے ان کو آپ کا تو یہ جو آپ کے customer کون ہوگے ہمارے daters ہو گئے d e b t o r daters یہاں پہ daters میں بی silent ہوتا ہے daters اس کو بولتے ہیں اور daters ہمارے کیا ہیں جی assets ہیں یہ ہمارا asset ہے اور یہ بھی 3 lakh سے بڑھ گئے goods اگر ہم نے customers کو بیچا ہے تو ایک تو ہمارا کیا ہوگا جی sales بڑھے گا کیونکہ ہمارا revenue ہو گیا accounts کہتا ہے کہ جس ورش میں آپ نے goods بیچ دیا اس ورش میں آپ کو کیا کرنا sales دکھانا ہے تو chan دیکھو ڈیٹر ہمارے assets ہیں یہاں دیکھو یہاں دیکھو ڈیٹر ہمارے assets ہیں assets کا بڑھنا کیا کریں گے debit کریں گے تو entry میں آپ کا یہاں پہ ڈیٹر account کو آپ یہاں پہ debit کر دیں گے ڈیٹر account آپ کا debit ہو گیا کتنے سے 3 lakh سے 3 لیکس ہے آپ کتنے sales ہمارا revenue ہے revenue کا بڑھنا کریڈ کیا جائے گا تو آپ یہاں کیا بولیں گے two sales account سر یہ تو tough لگ رہا کہاں tough لگ رہا ہے ارے ابھی accounts آپ نے شروع کیا ہے شروع کیا آپ یاد کرو جب آپ چھوٹے بچے تے تو AB CT سکھنے میں آپ نے ایک سال لگ دیا تھا آپ کے پریپ میں یاد نرسری پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس یاد آپ دیکھو نا دماغ شان کتب سوچ اگر ایک دکندار گوڈز کو بیچے گا تو sales record ہوگا تو sales account revenue بڑھ گیا اگر cash میں بیچا تو cash بڑھا دوں گا bank سے پیسہ لیا تو bank بڑھا دوں گا اور اگر پیسہ لینا ابھی باقی ہے تو ہم بات سمجھ مار رہا اگر باقی کسمر سے تو کیا کریں گا ہم کسمر کے نام کو یہاں نہیں لکھ سکتے میں اگلا entry دکھاتا ہوں اگر کھانا accounting ایک language ہے آپ language میں جیسے لیے کو فرق نہیں پڑتا میں آپ دکھاتا ہوں آگے یہ میں نے بہت گلا کر دیا ہے کپڑے کو پتا نہیں کیسے گلا ہو گیا اس لئے دو دو بار سکھے کپڑے سے ایک بار بھیگے کپڑے سے لیجے یہ لیجے میں نے ساف کر دیا اور میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں آپ کا example number 4 لکھیں 4 example اب پورا ساف نہیں ہوا دھیما دھیما یہاں پہ کیا بولتے ہیں اس کو ایسا دکھ رہا ہے دھونلا دھونلا تو میں تھوڑا اس کو اور ساف کر دوں چلو جی اب میں 4 پہ آتا ہوں example number 4 example number 4 کہتا ہے کہ firm sold goods firm نے goods بیچا 4 روپیز 1 لیک 1 لیک firm sold goods 4 پیز 1 لیک 2 رام 2 رام on credit on credit basis میرے بچھے credit کا مطلب کیا کرج پہ firm نے goods بیچا 1 لاکہ رام کو یہاں پہ کریٹ پہ جلا بتاؤ پہلے یہاں پہ revenue record ہوگا کی نہیں ہوگا سر ہوگا اگر اس ورش آپ نے sale کیا ہے سر تو آپ کو sales جو آپ نے کیا یعنی کہ آپ کو sales کو بڑھانا پڑے گا revenue جو آپ کا ہے اس کو بڑھانا پڑے گا revenue بڑھے گا کتنے سے ہم sales کی entry کریں لیکن صرف پیسہ بھی آیا نہیں کوئی بات نہیں آپ کو sales دکھانا ایسا ہمارا accounts کہتا ہے اس accounting کو follow کرنا پڑے گا ہم اس accrual accounting کہتے ہیں اور آپ نے رام کو بیچا ہے تو مجھے بتاؤ کہ اگر ایک دکان اگر آپ نے بیچا کریٹ پہ تو رام سے پیسہ لینا ہے اگر آپ سے پیسہ لینا ہے تو فرم کے پاس ایک رائیڈ کریٹ ہوگا کہ مجھے پیسہ لینا ہے accounts میں رائیڈ کا آنا assets ہوتا ہے تو آپ کو یہاں پہ کرنا ہوگا رام جو آپ کا ہے رام اس کو اپنے بک میں assets کروپ میں دکھانا ہوگا کہ ہمیں آپ سے one لیک روپ لینے ہے اگر کل کو آپ دکان چلاوگے مان لو کوئی دکان آپ نے اپن کیا کوئی بیجنس ہی سٹارٹ کیا تو جس کو کریٹ بیجنس اس کا نام تو لکھنا ہی پڑے گا یہ بات آپ کا دھیان میں رہے کہ یہاں پہ رام کو اگر میں ایک جنرل ورڈ دینا چاہوں تو میں اس کو کیا نام دوں گا اگر میں اس کو جنرل ورڈ کی ہمارے بیجنس میں کیا ہے جن کو جتنے بھی کسمر ہوتے ہزاروں کسمر ہیں لاکھوں کسمر ہیں ہم سب کو سیل کرتے کیا اینٹری کیسے کروں گا اینٹری کیسے کروں گا یہ دیکھو آپ ایک تو آپ رام جو کی ایسٹس ہے آپ کا ڈیٹر وہ بڑھ رہا ہے میرے بچے ایسٹس کا بڑھنا ڈیویڈ کیا جائے گا تو آپ کیا کرنا یا تو یہاں پہ رام اکاؤنٹ کو رام اکاؤنٹ کو آپ یہاں پہ ڈیویڈ کریں یا پھر آپ ڈیٹر اکاؤنٹ بھی لکھ سکتے ہیں کوئی دیکھت نہیں دونوں میں پورے مارک ملیں گے لیکن آپ چھوٹے بچے ہیں جب بھی نام بتائے کرنا تو رام اکاؤنٹ ڈیویڈ ہو گیا کتنے سے جی ون لیک سے ون لیک سے اور ہمیں سیلز سیلز یعنی ریون ریکارڈ کرنا ہے تو ہم یہاں پہ بولیں گے تو سیلز اکاؤنٹ کیونکہ آپ جانتے ہیں ریون کا بڑھنا یہاں پہ ہمارا کریڈ کیا جاتا ہے ریپیٹ کر رہا ہوں رام کے جگہ پہ اگر آپ چاہو تو یہاں پہ ڈیٹر اکاؤنٹ بھی لیک سکتے ہو لیکن جب نام بتا دے گا تو نام سیلز کرنا یہاں پہ ایکسپنس کے چیز میں نہیں گوڈ سیل کے چیز پہ بات کر رہے تو آپ نے کیا کرنا ڈیٹر سول گوڈ گوڈ تھوڑا سا تیپکل بنا رہا ہوں کہتا ہے کہ کسٹنگ روپیز کسٹنگ روپیز 1,20,000 4 روپیز 1,50,000 150 2 2 کہتا ہے کہ سوہن 2 سوہن آپ کا on credit basis on credit basis آپ کا دہان دینا کہتا ہے میرے بچے اس پر تھوڑا سا میں آپ کو آگے کے بات سکھا دی بٹ کوئی بات نہیں پتا آپ بہت strong ہو آپ کو پرشانی نہیں کریٹ ہوگی یہ دیکھو جو رہا یہاں پہ فرم نے good sale کیا تو ایک تو آپ کا sales تو بڑھے گا ہی بڑھے جب بتا مجھے شاید لگ رہا کہ آپ کو answer مل چکا میرے شب دو میں کون ہوں فرم میں نے ایک لاکھ بیس جار کا goods ہم نے سوہن کو 150 میں sale کر دیا ڈیر لاکھ میں بیچ دیا 150 میں sale کیا تو بتا sale جو record ہوگا آپ جو بک میں لکھو مجھے 120 کا تھا یہ pain ہم نے 120 میں پرشیج کیا تھا لیکن بیچ دیا 150 میں تو sale کرنے کی entry کتنے پہ ہوگی 150 جتنے میں sale کیا جتنے میں sale کیا اسی سے entry کروں گا تو میں note بھی لکھاؤں گا چندہ نہیں کرنا لیکن یہ جو آپ 120 کوشن بتا رہا ہے یہ sale کی entry کی یو جن سے کیا فرق پڑتا ہے دکندار نے جتنے میں sale کی اسی سے to entry کرے گا تو sale کی entry کتنے سے 150 سے 150 میں بیچا یہ کریٹ بھی بیچا ہمیں تو ڈیٹر سے پیسہ لینا ہے ڈیٹر کون ہے یہاں پر سوہن یہ میرا asset ہے میرے بچے سوہن میرا asset ہے جس پیسہ لینا ہے asset میرا بڑھ رہا ہے تو میں بتاؤ ان سے پیسے کتنے لوں گا 150 ہمیں payment بھی 150 لینا ہے اگر میں نے 150 میں کوئی سامان بیچا تو پیسے بھی 150 ہی لوں گا یعنی 150 150 یہ entry ہوگا آپ entry کرتے ہیں سوہن ہمارا asset ہے جب بھی کسی سے پیسہ لینا ہوگا اگر آپ دیکھنا آپ کی مٹھی بند رہی ہے یعنی کہ right create ہو رہا ہے تو ہم assets record کریں گے سوہن آپ assets سیلز اکاؤنٹ revenue کا بڑھنا to سیلز اکاؤنٹ 150 150 آپ کا بات سمجھ بھا گی تو ہم نے entry کیا ہاں میں بتا دیا سوہن اکاؤنٹ کے جگہ پہ ہم اور کیا لگ سکتے ہیں daters اکاؤنٹ کیونکہ ہمارے daters ہے لیکن جب نام دیا رہے گا تو نام سے entry پاس کرنا اگر نام کسمر کا نہیں بتائے گا تو آپ وہاں پہ daters اکاؤنٹ سے entry کرنا پسند کریں گے ٹھیک ہے سر یہ تو بات سمجھ ماں گئی سر ایک دو entry اور سیلز میں کرا دو نا آؤ ایک دو اور کر لو آج تو سمئی برواد کرنا آج تو میں نے سو جا تھا کہ سروسج والا بھی discussion ہو جائے گا لیکن وہ discussion ابھی ہو نہیں پایا ابھی ہم goods پہ رہ گئے تو کیا فرق پڑتا ہے سیکھی تو رہے بچے سیکھی تو رہے آپ کا سمئے ایسے تھوڑے کہ میں آپ کو movie دکھا رہا ہوں اور آپ سمئے برواد ہو جائے سکھا شاید بھول گیا سکس ہوگا جو بھی نمبر ہوگا لکھ تو آپ میرے پاس میرے پاس میں ایک جو گجنی کی جو مو بھی ہے بچے میں ہرے چیز دس منٹ کے بعد بھول جاتا ہوں دس منٹ پتہ نہیں کیا بھول جاتا میں سب کچھ آپ کا تو میں کبھی کبھی جب ایسا سینے پہ کچھ لکھ نہیں سکتا لیکن میں لکھ نہیں سکتا تو اس کیس میں سوچتا ہوں کی اتنا درد بجائے کچھ بھی لکھ بچوں کو کلیر ہونا چاہیے آئیے اگلا انٹری لکھیں گے کہتا ہے کہ firm firm sold firm sold goods goods for for rupees 2 lakhs 2 lakhs on cash basis on cash basis and and for rupees 3 lakhs 3 lakhs on credit basis on credit basis آپ کا اب ہم نے جو کریٹ پہ goods بیچا ہم نے نام نہیں بتایا کہ کس کو بیچا تو ہم ڈیٹرز بول دیں گے ڈیٹرز بول دیں گے ارے میں آپ کے نام کو جانتا ہوں تو آپ کو نام سے پکاروں گا نام نہیں جانتا تو پھر کیا کروں گا آپ کو سیل کیا اس میں سے کیش کتنا آگیا ٹو لیکس تو کیش جو ہے میرے بچے کیش جو کی آپ کا ایسٹ ہے کتنے سے بڑھ گیا دو لاکھ سے کیش بڑھ گیا اور سیل ہم نے کریٹ پہ کیا ہے تو سیل کریٹ پہ کیا اور نام نہ بتا ہے کس کو تو ہم کیا بولیں گے ڈیٹرز بولیں گے ڈیٹرز بولیں گے ڈی ای بی ٹی آر ایس لگا دینا ڈیٹرز جو بہت لوگ ہوں گے یہ مانتے ہیں کہ بہت لوگ کو بیچا ہوگا اور یہ بھی ہمارے ایسٹ ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے ایسٹ ہوتے ہیں کتنے سے آپ 3 لیکس لو انٹری ہوگی لو sorry انٹری نہیں ہم نے اس کو انٹرپیٹ کر لیا ہمارے ڈیوال انٹری سسٹم یہاں دیکھو یہاں دیکھو یہاں دیکھو ڈیوال انٹری ہمارے سیلز کتنے کا ہوتا 5 لیکس اس 5 میں کیش کتنا ہے 2 لیکس اور کریڈ کتنا 3 لیکس کمپلیٹ پانچ لاکھ کھل برمہ جی ہو ان کا روپ ہوں اور میں بھی چینج نہیں کر سکتا بچے کیونکہ اکاؤنٹنگ اسی پی ٹکا ہوا ہے تو ہم اس کی انٹری کریں یہ دیکھو ہمارا سیلز بڑھ رہا ہے ہمارا کیش بڑھ رہا اور ڈیٹرز بڑھ رہا ہے کیش ایسیٹس کا بڑھ ڈیویٹ تو اینٹری میں آپ یہاں پہ کیش اکاؤنٹ کو آپ ڈیویٹ کر دیں گے کیش اکاؤنٹ کو آپ ڈیویٹ کریں گے 2 لیک سے کیش بڑھ دیا بچے ڈیٹرز کو 3 لیک کا ہم نے یہاں پہ سیل کیا ہے تو ڈیٹرز جو ہمارے ہیں یہ ڈیٹرز بھی ہمارے ایسٹس آپ کے بس آپ کو لینگویج جو ہے وہ پروپر طریقے سے پورا ہونا چاہیے مطلب سیل کی انٹری پوری ہونی چاہیے ٹھیک ہے سر سر کچھ اور آؤ ایک دو اور سیکھ لو نا اب تو اس کا ڈسکشن آج ہوئی نہیں پہا گا کلاس آلماس ختم ہونے والی ہے ہم اسی پہ ٹائم گجار لیں تو آج اگزامپل نمبر یہاں لکھئے آپ کا سیونتھ لکھنا فرم فرم سول گوڈز کوسٹنگ روپیج کوسٹنگ روپیج فائیف لیکس فور فور روپیج سیون لیکس فرم نے پانچ لاک کے گوڈز کو کتنے بیچا جئے سیون لیکس سیون لیکس نسیل کے بچے کہتا ہے یہاں پہ اس کے باد سیون لیکس فل سٹو آگے لیکھنا فرم ریسیوڈ فرم ریسیوڈ ریسیوڈ سیپٹی پرسنٹ فیپٹی پرسنٹ پیمنٹ پیمنٹ ان کیش ان کیش ان ان ریمین ان ریمین فیپٹی پرسنٹ فیپٹی پرسنٹ بائی چیک بائی چیک چیک کا مطلب کیا ہو گیا بینک سے آپ میں سمجھ چکا ہوں کہ آپ کے دیمانگ میں انسر آ چکا ہے لیکن لیکن آپ کو میرے پیچھے پیچھے بھی چلنا میرے بچے میری باتیں سمجھ نہیں ہے اس کے بعد آپ جانتے ہیں پہلے بتاؤ پانچ لاکھ کا سیل ہم نے سیون لیکس میں کیا تو بتائیے سیل جو ریکورڈ ہوگا ریوینیو جو ریکورڈ ہوگا وہ سیل یعنی کی ریوینیو کتنے سوگا سر سیون لیکس سیون لیکس یہ فائیب لیکس کوئی کام کا نہیں ہم نے سیل کیا سیون لیکس کا سیون لیکس کا سیل کیا اچھے بتاؤ ان میں سے آدھا 50% مطلب کتنا آدھا کیش میں آگیا تو بتائیے آپ کی بیجنیس میں کیش جو ہے یعنی کی ایس سیٹ بتاؤ کتنے سے بڑھ گیا سر کیش بڑھ گیا 350 سے آپ کو پتا ہے نا آپ کا سیون لیکس کا 50% 350 ہوتا ہے اور باقی 50 چیک سے آیا تو چیک والا پیسہ بینک میں چلا گیا یعنی بینک بڑھ ہوگا تو بینک اکاؤنٹ ڈیویٹ کیا آپ کا 350 سے اور بچے ریونیو یعنی کہ جو میرا سیل ہے وہ سیل کی انٹری سیون لیکس سے کرنا پڑے گا یعنی کہ سیل اکاؤنٹ آپ کا سیون لیکس کی انٹری ہو گئی بات کر دیا ہم نے ہم تو بہت آگے نکل پتہ نہیں آج ایسا کیوں لگ رہا ہے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ میں سے ہر ایک بچے کے شرر میں ہر ایک پارٹ میں دو سے تین انج کا انکریمنٹ ہو نہیں سکتا اس بات کی گارنٹ دیتا ہوں آپ کو وشواس نہیں ہے تو ایک بار جاؤ نا جنہا کسی پیڑ پہ جوڑ سے مار جتنا جوڑ سے مار سکتے ہو آپ کے سر میں کچھ نہیں ہوگا پیڑ ٹوٹ کے نیچے گر جائے گا آپ کو وشواس نہیں ہے تو جاؤ دیوار پہ جوڑ سے سر کو مار سکتے ہو بیلیو کرو آپ کے سر میں کچھ نہیں ہوگا وہ دیوار ٹوٹ کے گر جائے گا اتنی شکتی آپ کے اندر بھر چکی ہیں سچ بول روٹ پہ پیٹ سے مار ہوگ گ گن گ گناہ وں جنرل اینٹری بنتے ہی آپ کا سپیڈ اتنے تیج بھاگے گا کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی چیز آپ کو پیچھا نہیں کر سکتا میرے بات وشواس کرنا گلت کبھی نہیں بولتا ہمیشہ سچ بولتا ہوں چلیے نیکس ملیں گے اس کے آگے کونٹنو کرنے کے لیے تب تک آپ سارے بچوں کو ہائے بھائی بھائی ٹاٹا اور وہ سائنس آرٹس والے بچوں کو کہا تھا نا ان کو دیکھنا ہسنا بھاگ جانا وہ کر کے دیکھنا بہت مجھائے گا بہت مجھائے گا چلیے بھائی بھائی ٹاٹا بچوں بھائی بھائی ٹاٹا